نحمدو و نسلی و نسلیمو علی رسوله الكریم اما بعد يسألونك عن الانفال قلی الانفال للہ والرسول فتقوا اللہ و اصلحوا ذاتا بینکم و آتیوا اللہ والرسول ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولان العظیم رمضان المبارک میں بڑے عظیم عظیم واقعات اللہ رب العزت کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوئے ان میں ایک واقعہ سترہ رمضان المبارک کو سندو حجری جمعہ المبارک کا دن بدرنامی مقام پر پیش آیا جس کی انتظار کے اندر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اخدس کہ ایسا دن کب آئے گا اور اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے تھے اگر صحابہ نہیں چاہتے تھے حضور نہیں چاہتے تھے تو اللہ کی ذات یہ چاہتی تھی کہ یہ ہو کر کے رہے تو اس دن کے جب حق کو حق مانلا گیا اور باطل کو باطل کر دیا گیا حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا حق کی جیت اور باطل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا وہ دن سترہ رمضان المبارک جمعہ کے دن سندو حجری کو بدرنامی مقام کے اندر پیش آیا جسے ہم اسلام کی سب سے بڑی اور پہلی جنگ کہا جاتا ہے حالانکہ یہ غزوہ پہلا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ عام ہمارے معاشرے کے اندر جو باط مشہور ہے وہ یہ کہ غزوہ بدر پہلی جنگ ہے اللہ رب العزت نے ایک عجیب واقعہ ہوا کہ جہاں اپنے رشتہ دار ایک دوسرے کے آمنے سامنے اگر اس طرف چچا تھا تو دوسری طرف پتی جاتا اس طرف خالو تھا تو دوسری طرف مامو تھا اگر اس طرف مامو تھا تو دوسری طرف بھانجا تھا ایسا موقع اللہ رب العزت لے کر کے آئے ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ کو منع کیا ہوا تھا کفوائی دیا ہو کہ آپ نے اپنے ہاتھ نہیں چلانے اپنی جوابی کاروائی نہیں کرنی لیکن جب میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ رب العزت نے اب جوابی کاروائی کے لیے جو ہے نا جی اجازت دے دی تو اب ہوا یہ کہ مکہ والے ملکشام تجارت کی گھر سے جاتے تھے تو ابو سفیان ایک لشکر لے کر گیا ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا کہ اب اس لشکر کو آپ کیا کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روکنے کے لیے صحابہ سے جب مشورہ کیا تو تین سو تیرہ کے قریب لوگ وہاں سے چلے مدینہ سے لیکن واقعہ آپ کو پتہ مختصر کروں گا ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک شخص مکہ کے اندر بھیجا کہ مسلمانوں کا یہ ارادہ ہے لہذا ہمارا بچاؤ کرو تو مکہ سے وہاں سے ابو جہل ایک ہزار کے لشکر کو لے کر کے چلا اب اللہ کو جو منظور تھا وہ ہونا تھا اب ابو سفیان کا وہ تجارتی کافلہ تو ادھر ادھر ہو گیا لیکن مقابلہ ہوا ایک ہزار کے ساتھ اور یہ تین سو تیرہ اور ایسے کہ لڑائی کی غر سے تو آئی نہیں تھے کہ ایک لشکر کو روکنا ہے اس کا مال لینا ہے تو تین سو تیرہ لوگوں کے پاس تلواریں صرف دو چھے زر ہیں ستر اونٹ اتنا کم اسلحہ تو تھا ہی نہیں لیکن جب آمنہ سامنا ہوا میرے نبی صلی اللہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں رات کو جب پہلے دن حضور نے صفحے سیدھی فرمائی رات ہوگی اگلے دن لڑائی تھی تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے حضور کو سجدے کے اندر روتے ہوئے دیکھا ہے اور میرے نبی نے کسی کے لیے کوئی دعا دی کی صرف ایک بدر کے لوگ اتنے قیمتی تھے اتنے قیمتی تھے تو پھر مقام بھی تو اللہ نے دیا نہ کہ بدر کے بعد حضور نے فرمایا اب بدر کے جو شریک ہونے والے لوگ ہیں یہ اب جو مرضی کریں اللہ نے ان پر جنت واجب کر دی اتنا بڑا مقام بدریوں کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا تو حضور نے کیا ارشاد فرمائی میرے رب میں اپنی عزت کا سوال نہیں کرتا میرے رب میں اپنے نوازوں کا سوال نہیں کرتا اپنے خاندان کے لوگوں کا سوال نہیں کرتا میرے رب میں سوال کرتا ہوں تو صرف اور صرف ان تین سو تیرہ لوگوں کا میرے رب میری مکہ کی زندگی کی ساری پونجی یہی تین سو تیرہ ہیں میرے رب میرا اور کوئی سرمایہ نہیں ہے میرے تیرہ سالہ مکہ کی زندگی کا سرمایہ یہ ہے دائف کی وادی کے اندر پتھر کھانے کا نتیجہ کوہ سفا پہ کھڑے ہو کر کے اپنوں سے پتھر کھانے کا نتیجہ مکہ کی گلیوں کے اندر کھسیٹے جانے کا ریزلٹ اور جوہنا جی میرا مزاق بنائے جانے کا ریزلٹ اور ساری چیزیں جتنی بھی تکلیفیں ملی ان سب کا جو جمع پونجی ہے میرے رب میرے یہ تین سو تیرہ ہیں میرے رب اگر کل ان کو شکست ہو گئی نا تو میرے اللہ کل قیامت کی صبح تک تیرا کوئی نام لینے والا دنیا پر واقع نہیں روگا میرے رب ان کی مدد فرما تو اللہ رب العزت نے خوشخبری میرے نبی کو دی کہ اے میرے نبی اپنا سر اٹھائیے کل ان نہتے تین سو تیرہ کو اللہ فتح عطا فرمائیں گے اور جب کل ہوئی اللہ نے ایسی مثال قائم کی ایسی مثال قائم کی وہ لوگ جو مکہ سے نکلے تھے اور یہ دعائیں کر کے کہ جو حق پر ہو اس کو فتح دے دینا جب سامنے آئے تو ایسی چھترول ہوئی ایسے ڈنڈے پڑے ایسا اللہ رب العزت کی لاتھی چلی فرشتوں نے ایسا دھوتی لگائی ان کی کہ جو اینا جی ان کو نظر بھی کچھ نہیں آرہا تھا اور نہتے تین سو تیرہ کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی تو غزوہ بدر سطر رمضان المبارک کو ہوا اللہ تعالی ہمیں حضور سے حضور کے صحابہ سے بدریوں سے اللہ رب العزت ہمیں سچی محبت نصیب فرمائیں اور پھر اس جنگ کے اندر چودہ صحابہ اکرام شہید ہوئے اور وہ چودہ صحابہ اکرام بدر کے میدان کے بالکل پاس قبرستان ہے وہاں پر ان کی قبریں ہیں اگر جانا ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو اس قبرستان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں